اسلام علیکم اور یہ دیکھیں کتنے مزے سے کھانے کے لئے آگئے ہیں اور یہ وائٹ مرگی جو ہے یہ ان کو تنگ کری ہے پیار اس کو تھوڑا سا آگے کر دیا جائے ہیں تاکہ بتھیں اپنا کھانا کھائیں دانا کھائیں اور یہ جو ہے ان کو تنگ نہ کرے بچاری تو دوستو اس کو میں نے زمین پر ڈال دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں بہنیں کھا رہی ہیں تو دوستو ابھی تک ان کا نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہم سے تو آپ ذرا بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ ان کا نام کیا رکھیں ہماری اسیل جو ہے نا یہ پیار اسیل ہے اور بہت ہی یہ فائٹر ہے اور یہ دیکھیں ہمارا وائٹ کبوتر بھی آگیا دوستو یہ ہم نے گفت دیا تھا آیان کو اور دیکھیں وہاں سے اڑ کے پھر آگیا تو دوستو کبوتر جو ہوتے ہیں یہ بڑے ہی وفادار ہوتے ہیں ایک بار یہ اگر آپ کو پہچان لیتے ہیں آپ کے گھر کو پہچان لیتے ہیں تو کہیں بھی ان کو چھوڑ کے آ جائیں یہ واپس آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اب اس بیچارے نے ویلوگ میں یہ کہا ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہمارا کبوتر چلا گیا ان کو بالکل بھی نہیں بتا کہ ان کا کبوتر جو ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے یہ تو دوستو ہم اس کو پکڑ کے دوبارہ دے دیں گے اس کو دوبارہ سرپرائز دے دیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے جو اس کو گفت دیا تھا وہ ہمارے پاس آ چکا ہے اور یہ دیکھیں ہماری بدخیں ماشاءاللہ سے نہا رہی ہیں تو دوستو ان کا سائز ذرا دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ کنالی جو ہے یہ ان کے لیے چھوٹی پڑ گئی ہے یہ دیکھیں تو اس میں بیچاری اب جو ہے نا وہ سویمنگ نہیں کر سکتی نہا نہیں سکتی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا سائز ہو گیا ان کا اور یہ دوستو اتنا کے کھاتی ہیں ہر چیز کے پیچھے یہ پڑ جاتی ہیں ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہیں ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی مل جائے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی تھی ان کی گروت ایک تو دوستو بہت سپیڈ سے ہوتی ہے اگر آپ نے دوستو رکھے ہوں چوزے بغیرہ کسی بھی نسل کے رکھے ہوں فینسی دیسی تو ان کا سائز ان کی گروت اتنی سپیڈ سے نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ جب میں لے کے آیا تھا دوستو تو یہ تین تین دن کے بچے تھے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا سائز چیک کریں آپ اور دوستو یہ دیکھیں یہ پیچھے یہ بڑی دکھے باز ہے دوستو وہاں پہ دانہ ڈالا بھی ہے اور یہ میرے کپوں میں میں نے جو ان کے لیے دانہ ڈالا ہویا ہے یہاں سے کھانا شروع کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یار ادھر جاؤ آپ ادھر جاؤ ادھر جاؤ چلو اچھا دوستو یہ آپ کو تین بچیں نگذر آ رہی ہیں پیلی کلر کی ییلو گینگ کی اور باقی جو ہے بلیک ڈکی گینگ کی تو دوستو ہماری جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ییلو جو ہے وہ اس کا پاؤن ڈیمیج ہو چکا ہے تو وہ بیمار ہے اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں میں اس کو کریمے شریمے بھی لگا رہا ہوں اور دوائی بھی کھانے کے لیے دے رہا ہوں تو امیر ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلدی بہتر ہو جائے گی اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یار وہ لیکھیا ہو جو ہماری پیلی ڈک جو ہے نا جو ڈیمیج ہوئی ہے تو اس کو لے کے آوزرہ تو دوستو وائٹ مرگی جو ہے میرے پاس آ چکی ہے اور زین جو ہے وہ ہماری ڈک کو لینے کے آئے جو ڈیمیج ہوئی تھی اور یہ دیکھیں بدخیں قریب آ چکی اور یہ دیکھیں دوستو آگئی ہے ہوئے ہوئے یار یہ دیکھ اس کے اوپر سے پاؤں رکھتے گزرگی ہے اور دوستو یہ بڑی مصوم سی یار اس کے ٹانگ پہ کوئی چھوڑ لگی ہے یہاں پہ نام رکھتے ہیں اس کے جھوڑ پہ یہ بیچاری ڈیمیج ہوگی ہے یہ یلو گینگ کی بتخ ہے تو اس کا نام کیا رکھتے ہیں اس کا نام بابلو یہ لگتا بھی یار بابلو ہے اسے گول مٹول سے ہیں تو دوستو یہ بڑی بتخیں بیچارے کو تنگ کر رہی ہیں تو اس سے اب نہ چلا نہیں جاتا آج پہ آج پھر کریم وگرہ لگتے ہیں اس کے جھوڑوں پہ کوئی دورد ہوگی ہے یا کوئی چھوٹ چھوٹ لگی ہے سمجھ سے بہر ہے ہوا کیا ہے اس کو تو دوستو اس نے کھانا پینہ بھی بابلو نے کم کر دی ہے تو یار یہ زینہ آپ نے نام تو بڑا پیارا سوچا ہے کیا آپ کوئی سرپرہ بھی کہ وہاں کبوتری انڈا دینے کے لیے بیٹھ گئی ہے جا کے دیکھیں کبوتری انڈا دینے کے لیے بیٹھ گئی ہے کون سی والی بلیک اور ویٹھ ہاشیم بھائی والی ہاشیم بھائی والی تو دوستو یہ بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا ابھی بھی تھوڑا سا بیمار ہے تو یہ ٹھیک ہو چکا ہے کافی آت تک آپ دیکھیں آپ نے پرانی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ یہ نا بلکل ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مر جانا ہے تو شکر ہے اللہ کا بچ گیا یہ نہیں ہو تو شکر ہے اللہ کا یہ بچ گیا ہے اور اس کی لائف جب تک اللہ نے زندہ ہے اس کو رکھنا ہے یہ رکھنا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ورنہ دوستو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو دوستو اس نے تو صاف اور سیدھا جواب ہی دینا تھا ہے انہیں نہیں بچنا انہوں لوڑ لائجو تو ماشاءاللہ سے دیکھیں دوستو صحیح ہے اور اس کا بھی میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اور یہ دیکھو یہ سلکی دوستو جو یہ ہے نا یہ براؤن سا یہ مجھے بڑا پسند ہے یہ ان سے الگی ہے اور اس کا جو تاج ہے نا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ہے اور اس کا تاج بہت بڑایا بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت چیز ہے اور یہ ہمارا بینٹم بھی ادھر اس کے ساتھ گھوم رہا ہے یہ دیکھو یہ یہ اے کدھر چلا گیا وہ دیانک ہو بھئی اوہوہو وہ اتنی کونسی خوشیاں جڑی ہیں بھئی اتنی چھلانگیں مار رہے ہیں تو دوستو یہ بینٹم بھی ہمار رہا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور پیوڑ سا ہے اور دوستو اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حضل سے یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے چوزے جو ہیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں اور چوزوں میں جو ہے نا وہ بچے ہمیشہ خوش رہتے ہیں ان کو آپ لے کر دے دیں گے دو چار پانچے چوزے تو ان کا دل لگا رہتا دوستو بلا وجہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے اگر آپ کے بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں زد کرتے ہیں تو ان کو دو چار چوزے لے کر دے دیں ان کا دل لگا رہے گا دیان لگا رہے گا اور بچے ان کی کیئر کرتے رہیں گے ہیں پڑھیں گے نہیں وہ نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے دوستو زین کہہ رہا ہے کہ اگر بچے چوزے وغیرہ رکھ لیں تو پڑھیں گے نہیں تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے ہر وقت تو نہیں دھیان لیتا نا تو اپنی سٹڈی اپنی جگہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں اور یہ دوستو بچارہ کہنا ماشاءاللہ دیکھیں تو دوستو ازادی تو سب ہی کو اچھی لگتی ہے نا دیکھیں کھولی جگہ پہ چھوڑا ہے اور ماشاءاللہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دوستو جتنے بڑے ہوتے جائیں گے اتنے خوبصورت ہوتے جائیں گے ان کا جتنا سائز بڑا ہوتا جائے گا یہ اتنے خوبصورت ہوتے جائیں گے ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا اور یہ دو جو ہے یار اب ایسے کرو ان کو بند کر دو ٹھیک ہے اور دوستو ریبٹ تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے ریبٹ یہ دوستو یہ کہاں پہ آگے چھپاو بھائی یہ دیکھیں یہ بھائی بھائی راجہ چھوٹا سا بھائی رہو یار کیا کر رہے گا آپ یہاں پہ بھائکے تو دوستو یہ ہماری ماشاءاللہ سے یہ جو ریبٹ ہے یہ بھی انتہا کے خوبصورت ہے لوگ ابھی پکڑا دوستو یہ اچانک سے بھاگیا ہے دیکھیں یہ بڑے ڈرامے باز ہے اور دوستو یہ دیکھیں اپنے کمرے میں چلے کے ان کو پہچان ہو چکی ہے دوستو دوستو آپ نے بتانا ہے کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا اور سنڈے کا دن ہے ہم نے بہت مزے کی ہیں ان کے ساتھ پرندوں کے ساتھ اور امید کہتا ہوں آپ کو بھی پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ